موسیقی 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 رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ پیچ یہ پانچ بھی مرتبہ ہے جو وہ انتخابات انہوں نے لڑا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جو منلیسی حلقے ہیں جو ان کے ہمدرد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ سو دیدنویسی کو دو لاکھ پچھے سی ہزار سے لے کر تین لاکھ سے ضائع دوٹوں کی اکثریت سے کامیابی ملے گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو سروے آئے ہیں جس طرح کے ایک زید پولس آئے ہیں اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہیدر آباد سے بی جے پی کی امیدوار مادھاوی لڑتا کو کامیابی ملنے کا امکان ہے اس اس لئے میں آپ دیکھیں گے اس میں بڑا کوئی مزاق نہیں ہو سکتا اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہیدر آباد پارلیمنٹری کانسٹیونسی میں جو مسلم راہدیندوں کی تعداد ہے وہ ساٹھ فیصد ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک سروے کرنے والی ایجنسیز ہے اس میں ایک سروے کرنے والی ایجنسی ہے ایکسیز مائی انڈیا اس کا اگزیٹ پول آیا ہے اور جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی مادھا ملتا سبز نویل سی کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو یہ اگزیٹ پول سے وہ کس طرح اپنی کریڈیبیلیٹی رکھتے ہیں یا ان کی کوئی ساکھ ہے یا کوئی متبری ہے یہ متبر ایسا لگتا ہے کہ اگزیٹ پول نہیں ہے اسی طرح اب اگر آپ کو بتا دوں کہ چانکیا اگزیٹ پول چانکیا بھی مشہور ہے اگزیٹ پول کے لیے اس نے بھی کہا ہے کہ مادھا ملتا کو کامیابی مل سکتی ہے اس کے امکانات پائے جاتے ہیں تو اب اندازہ لگا یہ کہ ایسی سیڈز مسلم اکثری رہتی نشست ہے اور جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ انیٹین ایٹین این سے اب تک مجلس اتحاد المسلمین کا قبضہ رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کا حیضر آباد ایک خلا رہا ہے وہاں سے مادھا ملتا یعنی بی جے پی کہ امیدوار کے کامیابی کے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں تو اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے جو اگر سروے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان میں کئی ایسی صحافی ہیں جو پولٹیکس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور انہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ کون جیت رہا ہے کون آ رہا ہے اس حصول میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر پرکاش سوری ڈاکٹر راکیچ پاٹک کے حوالے سے قبر آئی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس مرتبہ بی جے پی کو دو سو دس سے لے کر دو سو بیس نشستیں حاصل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اختیار سے محروم ہو رہی ہے پھر آپ کو بتا دوں کہ ایک ہندوستان ٹائمز کے ساتھ ایک صاحب رہے ہیں بہت زمانے زمانے تک بہت زیادہ سے تک پوشپندر ان کا نام ہے پوشپندر شرما ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی دو سو چالیس سے لے کر دو سو ساٹھ نشستیں حاصل کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی جے پی کو جادوی یعنی عدد حاصل کرنے کے لیے کم از کم دس نشستوں کی کمی پڑے گی یعنی دو سو بہتر جو ہے وہ جادوی عدد ہے اور جو پارٹی دو سو بہتر سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی وہ حکومت بنائے گی پھر اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ شیلیش جی یہ بھی بہت اہم صافی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی چینل سے بابستہ رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اس مرتبہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اتحاد کامیابی حاصل کرے گا انہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ انڈیا اتحاد اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے یا انڈیا اتحاد کو بہت بڑی کامیابی ملتی ہے تو اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ کانگریز کم از کم ایک سو پچاس نشستیں حاصل کریں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس کے عام انتقابات میں کانگریز نے چوون یعنی فیفٹی فور نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ کانگریز کس طرح سو نشستیں پر ایک سو نشستیں اور زائد حاصل کرے گی اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ مدیہ پردیش ہے راجستان ہے چھتیز گڑھ ہے مہاراشتہ ہے کرناٹک ہے تیلنگانہ ہے ان حلقوں سے ان ریاستوں سے کیا کانگریز ایک سو پچاس نشستیں نکال پائے گی یہ سب سے اہم سوال ہے تو برحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایکزیٹ پولز کے بارے میں بہت ہی خطرناک ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو پریشان کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کل اوٹوں کا سرخہ کر دیا جائے اور اہرا پھیری کی جائے اور نتائج اس ایکزیٹ پولز جو گودی میڈیا نے دیا ہے اس کے مطابق آ جائیں تو یہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ایگزیٹ پولز میں بھی اتنی ہی تعداد میں بی جی پی کو اور اس کے اتحادیوں کو یعنی انڈیے کو نشستیں بتائی گئی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسا کہ میں نے حیضرباد کی بات کی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ دوہزار انیز کے پارلیمانی انتقابات میں آسدو دنویسی نے فیفٹی ایٹ پائنٹ نین پور پرسنٹ اوٹ حاصل کیے تھے اور اب یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ مادہوی لطا کو کامیابی بل سکتی ہے تو اب انزازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے یہ ایکزیٹ پولز آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ناظرین بتا دوں جہاں تک اسر پردیش کا سوال ہے وہاں پر اکلیش یادو اور راہول گاندی کے جو ریلیز میں عوام یک کا عمرتا ہوا سمندر دکھائی دے رہا تھا وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی اکثر عیت حاصل کرے گی جبکہ ایسی بات نہیں ہے تو وہاں جو آزازنہ ذرائع سے سروے کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بی جی پی اسی میں سے صرف آہ سیفٹی ایٹ یا سکسٹی سیٹس حاصل کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ جبکہ مہاراشہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی اور انڈیا آگے رہے گی تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے یہ سروے ہیں اور ان سروے سروے کا جو سوری ایکزیٹ پولز کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کیونکہ ممتاب انرجیز کی مخالف راہول گاندیز کے مخالف اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر تین ماہ پہلے تیار کردہ ایکزیٹ پولز ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو شیئر مارکٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گجرات کے جو نسانتکار ہیں ان کا بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے اور اس طرح کا ہوا کھڑا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ شیئر مارکٹ میں شیئر فروغ کر دی جائیں اور اس کے بعد کلا آپ دیکھیں گے کہ مارکٹ کی طرح گرتی ہے تو یقین مانیے جو شیئر خرید رہے ہیں احتیاط سے خریدیں کیونکہ حالات بہت نازک ہیں اور یہ سب دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن کل دیکھیں گے کہ آپ بارہ یا ایک بجے تک جو رجحان ہیں وہ سامنے آ جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اگر کوئی جیتا ہے تو سمجھئے انڈیا کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو سمجھئے کہ ایلیکشنز بہت صحیح ہوئے ہیں لیکن اگر انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھئے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور کیا کالا ہے یہ بات بتائیں گے جناب سجدہ صاحب چھیک دیکھیں بہتی سنسری قیز ہم کہہ سکتے ہیں جی جس طرح سے جو ہے جی 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 ایڈیا پاکستان کے میں جی جو ہے سنسری قیز ہو جاتے ہیں لمحے آخر میں اسی طرح کی نویت جو ہے ان انتقابات کی ہوتی جا رہی ہے بڑی مشکل سے انیس اپریل سے لے کے ایک جون تک جو ہے مختلف مراحل میں مختلف مراحل میں جو ہے الیکشن ہوا ہے پھر اس کے بعد اچانک اگزٹ پول آتا ہے پھر اگزٹ پول کے بعد جو ہے ایک دھما کا یہ کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے جو انڈی ہے بی جے پی وہ تین سو اٹھاسی سے لے کے چار سو جی 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 ایسا کہ وزری آدم موڈی نے نعرہ دیا تھا چار سو پار تو تین سو اٹھاسی سے لے کے چار سو تین چار کوئی پانچ کر آئے کوچھے کر آئے اتنی سٹیں لائے گی اور جو انڈیا کا اتحاد ہے وہ جو ہے ہار جائے گا ایک سو چالیس ایک سو پچیس پہ سمن جائے گا یہ اس طرح کی جو ہے عجیب غریب خصم کا جو ہے اگزٹ پول جاری کیا گیا ہے دیکھیں ایک لوگوں میں تشویش پھائی جاتی ہے ایک زبردست تجسس ہم نے لوگوں میں دیکھا ہے حیرت انگیس طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بار اگزٹ پول کو لے کر لوگوں میں ایک بیچنی ہے اور لوگ اس اگزٹ پول کو قبول کرنے کو تجار نہیں ہے اس کی بڑی وجہ بھی ہے کہ ایسے علاقوں میں جہاں انڈیا بلاک کی زبردست جو ہے اثر ہے ایسے علاقوں میں بھی جو ہوئے اگزٹ پول نے بی جے پی کو جو ہے بھاری اکسردیہ سے کہاں ہوتے دکھایا ہے دیکھیں کتنی مطلب کتنی افسوس کی بات ہے کہ بھاری اکسردیہ سے کامیاب ہوتے کہاں دکھایا جا رہا ہے وہاں دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ بی جے پی کا جیتنا تقریباً ناممکن ہے جیسے کہ جو ہے کیلہ میں دکھایا جا رہے ہیں تین ٹیمیلارڈوں میں دکھایا جا رہا ہے اکیس لوگ سن رہے تو حیرت کر رہے ہیں کہ ٹیمیلارڈ میں بی جے پی کیسے جیت پائے گی بی جے پی اور اے آئی اے ڈی ایم کے جو بی جے پی کی تیاری جماعت ہے اس کی کامیابی وہاں دکھائی جا رہی ہے گھرناڈگ میں وائی سیٹوں پہ بی جے پی کی کامیابی دکھائی جا رہی ہے بلکل آندرہ پردیش میں ٹی ٹی پی کو پچیس سیٹیں دکھائی جا رہی ہے بلکل پچیس کی پچیس سیٹیں جب ٹی ٹی پی لے جائے گی جو کہ علائی ہے بی جے پی کی تو پھر جو ہے وہاں کی حکمران جماعت کیا کرے گی وہاں کانگریز بھی تو کے بھی تو امیدوار ہیں وہ کیا کریں گے تو ایسے عجیب غریب جو ہے پہلی بار اس طرح کی جو ہے ایک جٹ پول آئے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مہاراشترہ میں شنڈے کو جن کا کوئی جو ہے وہاں پہ نام نہیں ہے ریاست میں بلکہ الٹا لوگ ریاست میں شنڈے کو گالی دے رہے ہیں کہ کیسے آدمی کو جو ہے چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے اس شنڈے کی شو سنا کو جو ہے آٹھ سے دس سٹے مد آئی جا رہی ہے ہمارا اس طرح میں اور دلی میں آپ حیرت ہیں جو ہے آپ حیرت کریں گے کہ دلی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سٹ کانگریز جیتے گی چھے سٹے بی جے پی جیتے گی کیجری وال کا کوئی ذکر نہیں دیان جا رہا ہے دلی میں جس کی حکومت ہے اس کا کوئی ذکر نہیں اور بی جے پی وہاں پہ جو ہے چھے سٹے لے جائے گی تو برحال یہ جو ایگریٹ پول تھے ہیں یہ اس طرح کی جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ایگریٹ پول کے جانب سے ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یقینا یا تو ایگریٹ پول میں جو ہے جان بوچ کے منمانی نمبر جاری کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک الجھن کا شکار بنایا جائے یا پھر دال میں کچھ کالا ہے جیسا کہ آپ نے کہا بلکہ صحیح کہا اور دال جب کالی یہ تو اسے پھیک دینا چاہیے وزیم ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس طرح جو سیاستنا آپ کو تکلیف دیتے ہیں جو ووٹوں کا سرخہ کرتے ہیں یا مصروفہ مال کے ذریعے اقتدار حاصل کرتے ہیں انہیں اکھار پھیکنا عوام کا کام ہوتا ہے اور یہ جمہوریت کی خوبی ہے کہ یہاں پر ہر چیز عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو میرا ناظرین آپ کو بتا دوں یہ جہاں تک سرجا صاحب نے دیلی کا ذکر کیا دیلی میں سات پارلیمانی نشستیں اور وہاں پر بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ہم تمام کے تمام نشستیں حاصل کریں گے جبکہ گودی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہاں چھے نشستوں پر بی جے پی کو کامیابی حاصل ہوگی اور ایک نشست جو ہے وہ انڈیا کے حق میں جائے گی لیکن ہم نے اپنے چند صاحبی دوستوں سے دیلی میں بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ سات میں سے چار نشستیں انڈیا بلوگ جیتے گا اور تین نشستوں پر بی جے پی کو کامیابی حاصل ہوگی اور ان لوگوں نے خود حیرت کا اظہار کیا کہ کس طرح ایگزٹ پول میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہے بسے مناظرین مہارشہ کے چلتے ہیں مہارشہ آپ کو بتا دوں کہ پارلیمانی حلق مہارشہ میں ہوتے ہیں اور بتا دیں کہ جہاں تک ایگزٹ پول کا سوال ہے بی جے پی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی وہاں اٹھائیس نشستوں پر خبضہ کرے گی اور شیوسینہ شندے جو گروپ ہے یعنی جو جس نے بغاوت کی تھی اصل شیوسینہ سے تو وہ گروپ چودہ نشستیں حاصل کرے گا اور ان سی پی کو پانچ حلقوں میں کامیابی ملے گی تو اب اس کا مطلب ہے کانگریس کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ وہاں کہ فارٹی سیون نشستیں بتا رہا ہے اور ایک تو فارورڈ بلک کو جائے گا اس طرح کے جو ایگزٹ پول آ رہے ہیں تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہر ایگزٹ پول میں بی جے پی کو کامیابی دکھائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ عوام کو گبراہ کیا جا رہا ہے اور عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور اندی اقتدار میں آنے والی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ پٹرول کی قیمت جو آپ دیکھیں گے ستر روپے تھی وہ ایک سو دس روپے تک پہنچا دی گئی تو کیا اس حکومت کی عوام تائید کریں گے یہ سب سے اہم سوال ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک دلیتوں کا سوال ہے اور یہاں تک کے ریزرویشن کے بارے میں جو انڈیا اتحاد کے قائدین نے کہا کہ بی جے پی ریزرویشن کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کے بوجود کیا اسٹی اسٹی بی سی او بی سی بی جے پی کو اوٹ دیں گے یہ بھی سب سے اہم بات ہے اور جہاں تک رہی بات اوٹوں کے سرخے کی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں لیکن ہم اس کے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الزامات پولیٹیشنز لگاتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ لاکھ آپ اگزٹ پولز دیکھ لیجئے بی جے پی کو انڈیا کو اقتدار بتایا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب راہل گاندی سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ چار جون کو وزیراعظم نرین نرمودی اوہ دے وزارت عظمہ پہ نہیں رہیں گے یعنی آٹ گوئنگ پرائم میرسٹر ہو جائیں گے سبکدوش سبکدوش ہونے والے وزیراعظم ہو جائیں گے اسی طرح عمیشہ بھی سبکدوش ہونے والے یا آٹ گوئنگ ہو میسٹر ہو جائیں گے اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ دو سو پچیانوے سے زائد نشستوں پر انڈیا کو کامیابی حاصل ہوگی کھرگے نے بھی یہی بات کی کہ دو سو پچیانوے سے زائد نشستوں پر انڈیا اتیاد کو کامیابی ہوگی اور آپ کو یہ بھی بتاتوں کہ یہ جہاں تک ایک زید پول کا سوال ہے دینک بھاسکر نے کانگریس کے جو زیر خیادت انڈیا بلک کو دو سو ایک حلقوں میں کامیابی دکھائی ہے چلیے اس کو خبول کیا جا سکتا ہے کئی ہی ٹکر کا مقابلہ ہے اس لیے کہ بیہار میں جائیں حکومت کے خلاف لہر بیہار آپ یو پی میں جائیں بی جے پی کے خلاف لہر مہاراشہ میں تو آپ کا اندارہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح غداروں کے ساتھ عوام نے برتاؤ کرنے کا اعلان کیا تھا تو بہرحال یہ جو دینک بھاسکر ہے اس نے دو سو ایک حلقوں میں کانگریس کی زیر خیادت انڈیا اتیاد کو کامیاب ہونے کی پیش خیاسی کی ہے اور ڈاکٹر راکیش پاٹک کہتے ہیں کہ بی جے پی کو یا انڈیا کو دو سو دس سے لے کر دو سو بیس نشستیں ملیں گی پھر ایک صاحب یہ ہیں شوک وانکھڑے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو دو سو تیس سے لے کر دو سو پائنٹیس نشستوں پر کامیابی ملے گی دینک بھاسکر کے کے پی ملک میں نے ذکر کہا ہے نا تو وہ بھی دو سو سے زائد نشستوں پر بی جے پی کو کامیابی ملنے کی وہ کر دیں یعنی دو سو سے زائد نشستوں پر بی جے پی کو کامیابی ملنے کی پیش خیاسی کرتے ہیں پریم کمار ہے انہوں نے بی جے پی کو دو سو چار نشستیں دی ہیں اور انڈیا اتحاد کو تین سو سات حلقوں میں کامیابی کی انہوں نے پیش قیاسی کی ہے تو بہرحال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گودی میڈیا پورا ایک طرف ہے اور سوشل میڈیا ایک طرف ہے اور جو صحافی ہے سینے صحافی جو غیر جانب جارد اور دیانت دار صحافی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا اتحاد کو کامیابی ملے گی اگر اوٹ کا سرخانہ کیا جائے ویسی مناظرین آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں یا دوسرے جائدات ہڑپ کر لیتے ہیں یا مختلف قسم کے چور ہوتے ہیں اس کی طرح ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ دوہزار چاہودہ کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ اوٹوں کے چوروں کا اضافہ ہوا ہے یہ چور جو ہیں یہ جو ساری خائیں آپ کے اوٹ چوری کرتے ہیں آپ کی جو منڈٹ ہے وہ چوری کرتے ہیں اور ان چوروں کو اگر صلاح دینی ہے دینی ہے تو اوٹوں کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہے یعنی اوٹوں کے ڈنڈے اگر ان پر برسائے جائیں تو یقین مانیے کہ ان اوٹوں کے ڈنڈوں سے وہ ساری خین جو اوٹ چوراتے ہیں وہ ان کی اخر ٹھکا نہیں آسکتی ہے تو سجد صاحب آپ کیا کہتے ہیں یقیناً دیکھیں اگر خدا ناقاستہ جی اب آنے والے دن میں چارج ان کو جی اگزٹ پول کے حساب سے اگر نتیجہ آتے ہیں تو یقیناً یہ بڑی تشویش کی بات ہوگی جی یقیناً یہاں پھر یہ سوال اٹھائے گا کہ آخر ای وی ایم مشینیں کیا کر رہی ہیں آج پریانکا گاندی بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اگر نتیجہ انڈی اے کی حمایت میں آئیں گے بی جے پی کی حمایت میں آئیں گے یا بی جے پی جیتے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوٹنگ مشینوں میں گڑڑی کر دی گئی ہے یہ پریانکا گاندی کا بیان ہے یہ جو ہے کانگریس انڈیا اتحاد کی ایک سینیہ تنین قائد کا جو ہے یہ کہنا کہ اگر انڈیا ہار گئی تو صاف صاف یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اوٹنگ مشینوں میں گڑڑی کی گئی ہے بلکل صدی سی بات ہے اوٹنگ مشینوں میں گڑڑی کا مطلب یہی ہے کہ اوٹنگ میں دھان لی اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے اندر نظام بات کے ایک ایم پی دی آر این نے دو اٹوک انداز میں کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ جو بھی ہوگا چاہے جیسا بھی بیان آئے چاہے کچھ بھی ہو آپ کسی کو بھی اوٹ دیں جائے گا تو بی جی پی کے حق میں اوٹ آپ کسی کو بھی دیں جائے گا تو جو ہے بی جی پی کے حق میں یہ بیان جو ہے ڈی ایرون کا آیا تھا تو اب اس طرح کے بیان اگر ایک سیٹنگ ایم پی دیتا ہے الیکشن سے پہلے تو یقیناً یہ جو ہے کھڑکنے والی بات ہے صحیح کہا ہے بالکل صحیح ہے بیلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میں چوروں کی بات کر رہا تھا ساریخین کی بات کر رہا تھا تو آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ساریخین کا سوال ہے اوٹ چوروں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں اتر پردیش اتر پردیش ہم چلتے ہیں اتر پردیش میں الیسی پارلیمانی نقش Ley لیکن بعض مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو چور ہوتے ہیں وہ بھی دیانت دار ہوتے ہیں مثال کے طور پر اتر پردیش کے ایک چور لوگ شدید گرمی کی وجہ سے فوت ہو گئے لیکن ایک چور ایسا بھی تھا جو ایک مکان میں چوری کے لیے پہنچتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ گھر میں ایسی ہے تو گرمی کی شدت کے باعت وہ ایسی کھولتا ہے اور ایسی میں جب وہ لیٹتا ہے تو ایسے نیند آتی ہے ایسے قابض افلت میں پڑ جاتا ہے کہ پڑوسی پولیس کو پون کرتے ہیں اور پولیس وہاں پہنچ کر اس چور کو جو آرام سے سو رہا تھا اور پھر گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو آپ وقت آ گیا ہے کہ جو اوٹ چور ہیں انہیں بھی اسی طرح گرفتار کر کے اوٹ کر دیا جائے اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں آج الیکشن کمیشنر نے پریس کانفرنس کی آپ بھی جانتے ہیں کہ پوری ٹیم آئی تھے چیف الیکشن کمیشنر بھی تھے اور راجعہ کمارا اور پھر ان کی پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی دلی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی کہا کہ یہ ہندوستان کی عظیم انتقابات ہیں انہوں نے کہا کہ یقینا ہم نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے دو سو چھ سو پچیس ملین جو ہے اوٹرز کا ہم نے ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے کہا کہ پورے یورپ میں اتنے اوٹر نہیں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور انہوں نے ایک بات کا اطراف بھی کیا کہ جمعہ اور منڈے کا جو گیاب تھا جمعہ کو جو ہے پولنگ ہوتی تھی پھر منڈے کو پولنگ ہوتی تھی منڈے کو پولنگ ہوتی تھی پھر جمعہ کو پولنگ ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لمبا گیاب آیا ہے یقینا نے بہت لمبا گیاب تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ جواز بھی پیش کرتے ہیں کہ حالات کے وجہ سے سیکیورٹی کے وجہ سے عیدوں کے وجہ سے فیسٹیولز کے وجہ سے اس کی وجہ سے یہ ہم کو گیاب دینا پڑا ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی آپ نے اوٹ چوروں کی بات کی تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کہیں مینیج تو نہیں ہوا تو ان کا ایک کہنا تھا کہ سوالی نے پیدا ہوتا اور وہ ڈنکی کی چھوٹ پر کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں مینیج ہوا ہے یا کہیں کچھ کیا گیا ہے یا کہیں جو ہے اوٹوں کو جو ہے چوری کرنے کی بات آئی ہے یا پھر کہیں وہ آہ ووٹنگ مشینوں میں گڑھوڑی کی جو ہے قبر آئی ہے تو آپ جس کو بھی جو ہے آپ لائیں گے ان کو لائیں ہمارے پاس جو بھی جو ہے ذمہ دار ہیں الیکشن کمیشن کے اسٹریٹ لیول پہ یا پھر جو ہے ڈسٹرک لیول پہ جو بھی جو ہے آہ آفیسر ذمہ دار ہوں گے ان کو ہمارے پاس لائی ہیں ہم سزا دیں گے یہ کیا جواز ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اور چیف الیکشن کمیشنر سزا دینے کی بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وزیراعظم ناری نرمودی نے بقوات کی تھی کس طرح وزیراعظم ناری نرمودی نے آپ دیکھنے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ہیٹ سپیچ کی تھی اس کے بعد جب شکایت کی جاتی ہے تو پھر ناری نرمودی کو آپ کو نوٹیز دینے کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے راہول گاندی کو بھی اس میں اس لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو یہ کہاں سے سب دے سکتے ہیں کہاں کی سزا دے سکتے ہیں کاروائی نوٹیز دینا تھا ان کو نوٹیز دینے کے بجائے انہوں نے مشورہ دیا وہ بھی پارٹیوں کو بی جی پی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی مذہبی نفرت والی تخریر نہ کرے ہم کانگریس کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے جو مطلب ہے کہ جو آپ کے جو بہت موزز لیڈرز ہیں ان کے خلاف جو ہے آپ ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی حد تک ہوتی ہو تو اس طرح کے ایسے مشورے جیسے اسکول میں بچوں کو ڈرائے جاتا ہے اس طرح کے مشورے آپ دے رہے ہیں آپ کھولے آم دیکھ رہے ہیں کہ دنکے کی چھوٹ پر وزیراعظم بلتے ہیں کہ آپ کی جو ہے جائزہ چھین کے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دے دی جائے گی آپ کی جو ہے منگل سوتر تک بچتے نہیں دی جائیں گے آپ کے جو ہے ریزرویشن چھین کے مسلمانوں کو دے دیا جائے گا کھولے آم وزیراعظم اس طرح کی جو ہے تقریریں کرتے ہیں اور جب ان تقریروں کے خلاف الیکشن کمیشن سے جو ہے شکایت کی جاتی ہے تو ایک معاملی سی جو ہے ایڈوائزری آ جاتی ہے ایک معاملی سا مشورہ جو ہے کیا مشورہ ہے تو یہ ایکشن آپ نے لیا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے دھانلی میں ملوش اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھانلی کر رہا ہے تو اس کو ہمارے پاس لائیے ہم سزا دیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ ایسے ہی ہوا چور جو مجرمین ہیں وہ گھلے آم پھر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے کان بند ہے اس کے آنک بند ہے اس کے ناک بند ہے اس کے کان آپ دیکھیں گے زبان بند ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وزریعظم نارید رمودی نے کون سی قصر چھوڑی تھی ہندو مسلم کرنے کے اور ہیٹ سپیچ کرنے کی آپ اچھی طورہ جانتے ہیں ایک بچہ بھی یہ کہہ ساکتا ہے کہ وزریعظم نے راجستان میں جو تقریر کی تھی وہ ہیٹ ہیٹ سپیچ تھی اور ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے تھی لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی اب یہ کہتا ہے کہ ہم سزا دیں گے اور مثال کے طور پر جے رام رمیش جو کانگریس خائد ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امیش شاہ انہیں الزام آیت کیا کہ امیش شاہ نے کم از کم ایک سو پچاس کلیکٹرز کو پون کرتے ہوئے انہیں ڈرائیا انہیں دھمکایا تو الیکشن کمیشن کو غصہ آیا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بہت ہی سنگین الزامات ہیں اور اسے ثابت کرنا پڑے گا لیکن جے رام رمیش نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے لیکن الیکشن کمیشن نے جے رام رمیش کے ان الزامات کو مسترد کر دیا تو یہ الیکشن کمیشن کا انصاف ہے تو آپ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ٹی این سیشن جیسا عوضہ دار آج تک الیکشن کمیشن کو نہیں ملا ہے اور نہیں ملے گا کیونکہ ٹی این سیشن انتہاری دیانت دار تھے اور انہوں نے ہندوستان کی جمہوریت کو مستقم کیا اور حکمرہ پارٹی کے اشاروں پر ناچنے سے انکار کر دیا تھا یقین ان یقین ان دیکھئے آج جو بھی الیکشن کمیشن کی اصلاحات ہیں اور الیکشن کمیشن کو ایک آئینی ادارہ بنانے میں اور بھرپور اختیارات جو ہے الیکشن کمیشن کو دینے میں اگر کسی کا کردار تھا تو ٹی این سیشن کا تھا جو ٹی این سیشن کا تھا جو ٹی ایمیل ناڈو سے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا ہے جمہوریت کیا فیل واقعی خطرے میں ہے کیا آئین فیل واقعی خطرے میں ہے یا پھر کیا سیشن ہے دیکھئے عوام نے تو اپنا منڈٹ دے دیا ہے دیا جی اب سب سے دردناک بات یہ ہے کہ ہمیشہ عوام کی ہم ان دس سالوں کی اگر بات کریں گے کم سے کم پانچ سالوں کی بات کریں گے تو عوام پہ بوجھ لات دیا گیا ہے مہنگائی کا بوجھ بے روزگاری کا بوجھ معاشی بدھالی کا بوجھ بے یقینی کا بوجھ تاریخ فیوچر کا بوجھ ان پہ لادا گیا ہے تو ابھی دیکھئے علمیہ یہ ہے کہ ابھی ریزلٹ بھی نہیں آیا ابھی ایک تاریخ کو الیکشن ہوا دو تاریخ کو دودھ کی قیمت دو روپے فی لیٹر بڑھا دی جاتی ہے پہلے عمل عمل جی پھر مدر ڈائریک کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے پھر ٹال پلازا میں پانچ پرسنٹ بڑھا دیا جاتا ہے کھاڑیوں کی یہ دیکھ خانف کے مانے کی نہیں ہو سکتا ہے یہ جو ہے ریزلٹ سے پہلے ہو رہا ہے کودانا خاتہ اگر ریزلٹ آئے گا ان اختیار والوں کی حق میں تو پھر کیا ہوگا عوام کا وزہ میں ناظرین آپ کو بتا دوں سر جلسہ معافی چاہتا ہوں ویسے بھی وقت ہمارا ہو چکا ہے لیکن ایک بہت اہم خبر یہ ہے کہ دیلی میں بی جی پی کے ہیڈکورٹر سے ایک زبردست جلوس نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے روڈ شوپ وزیر آدم نرین نرمودی کا ہوگا کامیابی کی صورت میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی جی پی کو کس قدر یقین ہے کہ وہ جی جائیں گے لیکن یاد رکھیں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا تو میرا ناظرین نسی کے ساتھ ہم اپنا پرگرام خبر و قیال احتدام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجد الحسین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ خدا حافظ